بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے پوچھا کہ میرے بچے یا میرے بائی بہن یا فیملی یا عزہ حقارق میں یہ چاہتا ہوں کسی نے کہا مجھ سے پوچھا کہ وہ مشن کی طرف اور منعج القرآن کی طرف آئیں راہ رہ ہوں اور اس میں ایکٹیب نہیں شامل ہوں مگر وہ منعج القرآن میں ایکٹیب نہیں ہوتے مگر دین پر ہے نماز پڑھتے ہیں یہ ہی بتایا ہوں گا دین کی راہ پر ہے رائی نہیں ہے تو جو میں نے یہ بات سن کے ان کو پیغام بے جاؤ نصیت کی وہ آپ کو ادانا چاہتا ہے اور وہ یہ میں نے کہا کہ دین وہ اپنی زندگی میں مضبوط اور مستحقم رکھنا اور دین پر زندگی گزارنا صحیح عقیدے کے ساتھ کیا صحیح عقیدہ صحیح ہو تو دین پر عمل پیرا ہونا یہ حضور قرآن میں داخل ہو جانے سے زیادہ عالی مرتبہ چیز ہے اب جو بعد میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم آج کے زمانے میں دنیا میں جن کا کوئی مشن کوئی جماعت کوئی تنظیم سلسلہ جو کچھ بھی کہلے ہوگا تو پتہ نہیں اس طرح کی کوئی نصیحت تلقین آج کے دور میں کرتا ہے نہیں ممکنہ مجھے نہیں پتتا ہے مجھے نہیں پتتا ہے مجھے والے رہ گئے ہیں یا نہیں نہیں مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں مناج القرآن سے زیادہ اہم دین ہے چاہاں آپ یہ جملہ نہیں بولے گئے آپ کو عدب کی وجہ سے وفاداری کی وجہ سے جھجک آئے گئے مجھے تو تعمل نہیں ہے میں تو حق بیان کرنے پر معمول ہوں مناج القرآن سے زیادہ ضروری ہے دین پر ہونا بندہ اگر مناج القرآن سے وابستہ ہو گیا اور زندگی میں دین نہیں ہے تو اس مناج القرآن سے وابستنگی کا کوئی فائدہ ہے آپ سمجھ گئے نا بھائے مناج القرآن جو مشن ہے اس کا اور دین کا کیا تعلق ہے دین سردار ہے اور مناج القرآن کی تنظیم اس کی لوکر ہے اصل یہ غاز ہے جو میں نے نصیحت کی مناج القرآن یہ جو مشن ہے یہ تحریف ہے یہ لوکر ہے کس کا نوکر ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا اللہ کے دین کا اصل یہ چیز ہے اللہ اللہ کا رسول اور دین لوگوں نے زندگی میں ترجیحات کو اُلٹ کر دیا یعنی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیا ہے اور بڑی چیز کو چھوٹا بنا دیا ترجیحات کو تہو بالا اوپر نیچے کر دے بھی پنا جاسے زندگی میں مشکلات آ رہے ہیں مناج القرآن جب میں کہتا ہوں اللہ کا اللہ کے رسول کا اللہ کے دین کا نوکر ہے یہ مشل اس کا مطلب ہے مناج القرآن کا مقصد یہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف صحیح معنی میں کیا؟ صحیح معنی میں یعنی صحیح عقیدے اور صحیح عمل ہو اور صحیح فقہ اور نظریہ کے ساتھ عمل پر آ رہا ہو تو مناج القرآن راستہ ہے دین کے میں کیا؟ راستہ بہت سے راستے ہیں بہت سے راستے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ سے آقا علیہ السلام کی بیست کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں بیست ختم ہو گئی ختم نبوت ہو گئی کسی نبی اور رسول نے تو آنا نہیں اب تو جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے آئیں راتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے وہ امور اسلام کی امت کے رہے ہیں دائی اور رائز ہو ہوا کوئی عالم و فقی ہو کوئی محدث و مفصل ہو کوئی مجتحد ہو کوئی مجدد ہو کوئی ولی اللہ ہو خص ہو کتب ہو جو بھی ہوں گے یہ سب حق اسلام کے امتیوں کے درجے ہیں ہر کسی کو اللہ باب نے جو جو درجہ جو رتبہ جو مقام منصب دیا اس نے اپنے مقام منصب کے مطابق لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کی حقانیت کو ثابت کرنا تو یہ ذریعہ ہے راستہ ہے منظر منظر تو ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور آقا اسلام کے امتی ہو جاتے ہیں لیکن ایک کلمہ اگر زندگی میں راسخ نہ ہو اور ظاہر و باطن پر بارد نہ ہو زندگی اس کلمہ تیبہ کی تیبہ کی میسیج ہے اس کے مطابق نہیں ٹھلے تو اس بندے کے پاس ٹائٹل ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ ٹائٹل تو کوئی نہیں چھین سکتا یہ ٹائٹل کوئی نہیں چھین سکتا جس نے کلمہ پڑھ دیا اقرار اور تصدیق دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کے اقرار سے جس نے کلمہ پڑھ دیا اس کو ایک ٹائٹل تو مل گیا ملہ کہ یہ مسلمان وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا لیکن کیا مقصود یہی ٹائٹل حصل کرنا تھا یا جو کلمہ پڑھ اس کلمہ کو اپنی زندگی میں راسخ کرنا تھا کیا تھا مقصود اس کو راسخ کرنا تھا جیسے کلمہ پڑھ دیا ہمیں ٹائٹل مل جاتا ہے مسلمان ہوں میں یہ بڑا ٹائٹل ہے کیا اس کے بعد باقی ٹائٹل سب اس سے چھوٹے ہیں قادری چشتی نقشدندی سوروردی شازگی حفائی یہ سب ٹائٹل مسلمان ہونے کے ٹائٹل سے چھوٹے ہیں حنفی مالکی شافی حملی سنی وغیرہ وغیرہ یہ سب ٹائٹل اور شناختیں مسلمان ہونے کے ٹائٹل اور شناخت سے چھوٹے ہیں اس کے بعد نحن لہو مسلمون وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ مسلمان ہونا وہ ٹائٹل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے اللہ 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 سبحان جام میں مسلوان اور یہاں ایک خاص لل ہے مسلمین لک وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتًا لَكَ یہ لک کیا ہے؟ کیا؟ لک تین قسموں کا لکھ ہوتا یہ لطیفہ ہے علمی لطیفہ ہے کتنے تین قسموں کے لکھ ہوتے ہیں ایک تو برادری کا لکھ ہوتا جیسے چودری ہے آرائی ہے جیسے شیخ ہے جیسے غوری ہے جیسے ملک ہے جیسے پرتی ہے اس طرح لکھ بھی ہوتے ہیں تو ہے تو لکھ مگر وہ برادری کا لکھ ہے تو اس سے کیا ملک ہے آپ پاسمویں ٹائٹل تو لفظ تو لکھ ہی ہے کیا اس کے نام کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے لکھ مگر اس لکھ سے کیا ملک ہے برادری کا قومیت کا لکھ ہے نہ خیر ہے نہ شر کیا نہ خیر ہے نہ شر ایسے مثال دوسرا لکھ انگلیش کا ہوتا ہے وہ ہم سارے اسی پر ناچتے پھرتے ہیں بھائی لکھ کسی کا زمانہ مل گیا کچھ لوگ جس کا زمانہ ملا اس سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے گزر گئے وہ کو زمانہ نہیں پایا کچھ بعد میں آئیں گے زمانہ نہیں ملا اسی طرح ہر صدی میں ہر زمانوں میں کسی کو زمانہ کسی کا مل گیا کسی کو نہیں ملا یہ ساری لکھ ہے اس میں اس بندے کا کنٹیلوشن کیا ہو جس کا زمانہ ملا اگر اس کی تعلیم کو اپنا نہ سکا اللہ تو لکھ نہیں مگر بیٹھ لکھ ہو گئی لکھ نہیں مگر بیٹھ لکھ ہو گئی تو لکھ اور بیٹھ لکھ بھی تکھے ہو گئی یہ دوسری قسم کا لکھ ہے جس میں ہم سارے خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں جو آپ چاہے سمجھیں میں بھی اپنی لکھ سے معروم ہونے کی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش میری لکھ ایسی ہوتی کہ میں آٹھ نو سو ہزار سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا اللہ تو وہ جو اللہ والے بڑے لوگ تھے تاکہ میں ان کے جوتے اٹھاتا حضرت سری سبتی کے جوتے اٹھاتا حضرت جنید بودادی کے جوتے اٹھاتا حضرت زنن مصری کے جوتے اٹھاتا ان کے لئے مسلے بچھاتا حضرت بشر الحافی کی مجلس میں بیٹھتا ان کی باتیں سنتا ان کے ہاتھ پہنچ چونتا ان سے سبت میں بھی کبھی سوچتا ہوں یہ بھی ایک لکھ کی خائف ہے کہ میں کاش او زمانے میں ہوتا ہوں یہاں ایک دن چسپ لتیفہ سنا دوں اچانک اس کی بیٹھت کے لئے ایک دن بڑی مدد کی بات ہے ہم کھانا کھا کے نکلے سوفی عبدالسطار صاحب گاڑی جائب کر رہے تھے تو اتفاق شرح میں تھا اور احمد بھائی تھی سلطان شمس طبیر اور یہ کئی سالوں کی بات ہے چھوٹا سا تھا کتنے سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو جو سنانے لگا کم سے کم پانچ سال تو ہو گئے ہیں فور ٹو فائی ویئرز پہلے کی بات فور ٹو فائی ویئرز کبھی سوفی صاحب سے پوچھیں شاید وہ ایکزیکٹ ہیں بتائیں گے اتنے سال میرا خیال ہے چار سے پانچ سال اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کام نہیں چار سال سے کام نہیں تو سوفی صاحب کوئی بات کر رہے تھے یہ بات میں کبھی کبھی یہ بات کر دیتا ہوں یہ میرے دل میں رہتی ہے تو کبھی کبھی زبانہ ہوتا ہے میں نے کہا مجھے فیل ہوتا ہے یہ زبانہ میرا نہیں ہے تو نہ میں کسی سنانے والے کو سن سکتا ہوں نہ کسی کو سنا سکتا ہوں کئی والے جیسے ایک بین ہے میرے پاس بانسری بین یا فیوٹ کہلے بین تو میں بینسوں کے حجوم میں بجا رہا ہوں ہمیشہ اللہ اب میں بین کیسی بجا رہا ہوں کیسی نہیں تو بینسوں کو کیا پیشیٹ کریں گا تو نہ مجھے لیکن کسی نہیں کر رہا ہوں یعنی کبھی کبھی بعض اوقات بعض جمعوں پر ایسا خیال گزرتا ہے جن کو سنانا چاہیے مجھے وہ لوگ دستیاب نہیں اور میں سننا چاہتا ہوں تو کوئی سنانے والا ہی مجھے سنائے اور میں اس کو سنوں اس لئے میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ آٹھ نو سو ہزار سال پہلے ہوتا تو اچھا جب یہ جمعہ ایسے ہی میں نے بھول بیا یہ ملیہ کا اپنے ذوق کی قفیت تھی تو یہ پیچھے سیر پر گھٹے تھا سلطان آمد یہ بیساختہ بولے چھوٹا سا تھا بیساختہ بولا آپ بارائے اوریسو تٹھے اس طرح کچھ میں بہت ہی ہمیں میں اس کو دیکھتا رہا ہے چھوٹا تھا ہے کہ اللہ نے کیا سمجھ نہیں دیا کیا اتنا بڑا جولہ گوڑی ہے عزباللہ شمال شہر تو میں یہ بات کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا اور حضرت مالک بن دینار وہ جی زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں دوسری صدی علی اجری تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے عدب اس وقت سیکھنا شروع کیا جب عدب سکھانے والے چلے گئے تھے اللہ یہ بات جن مذہبوں نے کہی ان کا زمانہ آج سے یارہ سو سال پہلے کہ جب ہم نے عدب کو طلب کیا تو عدب سکھانے والے جا چکے تھے ہم نے اس وقت طلب کیا یارہ سو سال یا باتہ سو سال پہ تو بانہ سنیوں کے بعد آ جا جانا جاؤ گا کتنا ہوں تو یہ دوسرا میں نے کہا لک اس قسم کا ہے تو تیسرا لک جو اصل لک ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنِ لَقْ وَمِنْ ذُبِّيَّتِنَا اُمَّتَا مُسْلِمَتَا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ابسمائیل علیہ السلام ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت ہوا کی باری تعالیٰ ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا دی اپنا مسلمان بنا دی کیا؟ اپنا مسلمان اس سے مراد ہے جھکنے والا قرطات بجانانے والا اور سراپا نیاز بن جانے والا تو بارز کرتے ہیں باری تعالی ہمیں اپنے لیے سراپا نیاز بنا دے اپنے لیے سراپا اطاعت بنا دے اپنے لیے ٹوٹل ٹوٹل سب میسر بنا دی اپنے لیے سب میسر بنا دی جسٹ فور یور سیک جسٹ فور یور پلین جسٹ فور یور پلین فور یور سیک اور ہم میں امت بنا امتا موسرمت اللہ اور امت اکتب کا ایک ایسا قائم لکھ جو اس کا بیان کیا تھا نا موسرمت اللہ اوزلات کو مگر یہ لکھ ملی بات نہیں کیتا مگر وہ ایسی امت وہ بھی سر نیاز خام کرنے والی ہو تیرے لیے کیا ٹوٹل ٹوٹل یہ جو تیسرا میں نے کہا اللہ اصل لکھ یہ ہے لکھ تیرے لیے اس کا معنی ہے کیا ٹوٹل ٹوٹل جسٹ فور یوں جسٹ فور یور سیک جسٹ فور یور پلین جسٹ فور یوں یہ جب جسٹ فور یوں آتا ہے اس میں می نکل جاتا ہے آئی این می نکل جاتا ہے یہ ملے تو بندہ سئی مسلمان جب یہ شاہ تو لگ جاتی ہے جسٹ فور یوں سے صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی جب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی تب ہے جب اس میں سے میں سے بڑی کل جاتا ہے اس میں membaz summation آپ تگل جاتا ہے اس میں سے ہوتا ہے آپ تگل جاتا ہے میں آپ ان کو شیطان کا کچھ حصہ مجھتا ہے یہ مجھے کیا سمجھتا ہے میں کیا ہوں مجھے کیا جانتا ہے اس میں میرے ساتھ کیا کیا میں اس کو مردہ چکھا دوں میں اس کو خبر دے دوں میں کچھ نہیں ہوں میری کوئی ٹائٹ نہیں ہے میں 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 ہم جن کو یہ ملتا ہے ان کو سمجھیں نصیب میرا شیطان شیطان میں سے حصہ ملتا ہے کیا؟ شیطان میں سے حصہ ملتا ہے ہم ساری زندگی اس کے پجاری ہیں جس کی وجہ سے ہم کبھی مسلمینے لکھ نہیں ہو سکے رسول کارواری چلتی رہتی ہے سب سے پہلا شخص جس میں میں کہا تھا شیطان میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے بہتا ہوں اللہ پاک نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں میں نے کہا تھا سجدہ میں اللہ کا میں اللہ کا اس امرتک میں اللہ کا مجھے خیال نہیں تھا کہ میں کیا بات کروں گا پاک نے کیا سا آگیا ہے آگیا ہے مجھے خیال نہیں ہے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اِذْ اَمَرْتُكْ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا یہ شان میں صرف اللہ کی تھی عبریائی شان ہے نا اس نے اس نے جواب دیا اَنَا خَيْمُنِنِ اس نے جواب میں کہا میں اس سے بہتر ہوں اس نے میں اس شان کو اللہ کی شان نہیں سمجھا اس میں خود شریف اگر بندہ اس شان کو اللہ کے لئے خالص سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو فنا کر دیں اسے تو وہ مسلمہ ہی نے لگ اللہ کے لئے جھک جانے والے ہیں پھر اللہ ان کو بلند فرق دیتا ہے دنیا میں بھی آخر اپنے سب کچھ عطا کرتا ہے اور اگر بندہ خود میں کرے یا میں سوچے تو شیطان کی راہ جائے اَنَا خَيْمُنِنِ اس کو اللہ فرماتا ہے رجیم مردود بنا دیتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں صلاح صلح مکسچر ہے خیر اور شر کا تو کیا؟ خیر اور شر کا مکسچر ہے خیر اور شر کا مکسچر ہے ہم اس سے نگلنے ہی پا دیں خیر کا پہل ہوئی ہے کہ آخر علیہ السلام کی امت میں ٹائٹل ہے امت ہی ہونے کا مسلمان ہونے کا تو میں بتا رہا تھا تو مسلمان ہونے سے بڑا ٹائٹل کیا ہوگا سارے اس سے چھوٹے ہیں تو منحج القرآن کا رفیق ہونا تو وہ مسلمان ہونے سے بڑا ٹائٹل تو نہیں ہو سکتا اس کا چھوٹا ٹائٹل ہے نا اس کہ مسلمان بنانے کی راہ کے لیے ایک نوکری ہے آخر علیہ السلام کی نوکر کیا اور سرداد کیا نوکر کا کیا یہ تو نوکری ہے تو میں نبتہ یہ بتا رہا تھا کہ ہر بندہ بڑے چھوٹے لوگ جو گزر گئے ہیں آئیں گے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے زندگیاں ان کی اچھی کرتے رہے دھانتے رہے سارا تعلیم دیتے وہ سب دین کی نوکری کرتے ہیں اب یہ ایک الگ چیز ہے سوچنے کا میٹر ہے کہ اس کے اندر عقیدہ بھی ہے اس کے اندر فکر و نظر بھی ہے اس کے اندر حمل بھی ہے اس کے اندر اخلاق اور چیزیں بھی ہیں کہ اب اس میں کیا توازن کس میں ہے کس میں غیر متوازن ہے کس میں اعتدال ہے کس میں انتہا پسندی ہے آپ سمجھے جیسے جیسے آپ اعتدال کرتے ہیں اتنی اس دعوت میں اندد ہی آتی چلی جاتی ہے وہ پر انبرانہ دعوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کے ساتھ شبیح ہوتی چلی جاتی ہے اس کا عقص آتا چاہتا ہے سب سے بڑی چیز جزیر میں رکھ لیں دین کو اس طرح پیش کرو کہ لوگوں کو اندہ لگیں یعنی دین کی بات کرو تو اتنی خوبصورت بات طریقے سے دین کی بات کرو موعظ الموعظت الحسن کہ لوگوں کو دین کی بات اچھی خوبصورت لگیں دین پر عمل کرو ڈھلو اس طرح اچھے طریقے سے ڈھلو کہ دین پر عمل لوگوں کو اندہ لگیں اچھا لگیں کرام ہو تو اچھی لگیں لباس ہو تو اچھا لگیں دیندار کے لئے واجب ہے اچھا لباس پر دیکھو میں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ اور میں اس لئے اپریشیٹ کرتا ہوں تاکہ جو توجہ نہیں کرتے تو وہ بھی مزید توجہ دیوتے کہ جس کی شکل صورت دیندارانہ ہے وضا قطع اٹھنا بیٹھنا کلام گفتگو دین ہی ہے لوگ اس کو دین کی نسبت سے جانتے پہچانتے ہیں سب سے پہلے جس کی نظر اس میں پھرے گی سب سے پہلے وہ اس کا لباس دیکھے لباس اگر جو دیندار جانا جاتا ہے اور دین کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اس کا لباس ہی امدہ نہیں ہے جو لوگوں کے لئے اٹھیکٹیو ہو لوگوں کو دل پذیر ہو پسند ہو اچھا لگے اس کا لباس ہی اگر اٹھیکٹیو نہیں ہے تو چونکہ شناخ اس کی خوش قسمت ہی بات قسمت ہی جو بھی کہیں اس کے عمل سے اس کی شناخ دین ہی ہے اگر تو شناخ دین کی نہیں ہے تو جو چاہے پہنے دھوڈی پہن لیں پہلے دھوڈیاں ہی پہنتے تھے ایک زمان دھوڈیاں جی اس وقت دھوڈی بری نہیں لگتی تھی چونکہ کومن لباس تھا دھوڈیوں کے ساتھ لوگ گنی پوچھے بازار میں شہر میں چلتے تھے اب لوگ دھوڈی نہیں پہنتے ہر وقت ہاں اب کوئی دھوڈی پہنے گا تو عجیب لگے گا تو دین کی شناخ دکھنے والا ایسا لباس نہ پہنے جو عجیب لگے ایسے اللہ سے گفتگو نہ کرے کہ عجیب لگے کپڑے پہنے تو پریس کیے ہوئے ہیں جانا ہی ہے نا جی پریس نہیں ہوں گے تو تب کیا بگڑ جاتا ہے اگر اس کی شناخ دین کی ہے تو اس کی اپنی عزت نہیں ہے اس کے ساتھ دین کی عزت چلی ہے اس کے ساتھ دین کی شناخ جڑی ہوئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں کوئی نقص دیکھیں گے تو بدقسمتی ہے زمانہ ایسا ہے کہ وہ نقص اس کی ذات تک نہیں جائے گا دین تک جائے گا لہٰذا اب چونکہ اس کی دین کی شناخت ہے لہٰذا پریس کیے بغیر آئرن کیے بغیر کپڑے نہیں پہنے چکتا اب یہ ہمارا کونسپٹ ہے میرا ہے اچھا ہے بھلت اللہ کے ساتھ جانا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا امدار ہے آپ سمجھے ہیں اب یہ جو بات میں نے کی ہے میں تو کوئی اصول زندگی میں کوئی اصول وضع نہیں کرتا جس پہ امفیسائز کروں تعلیم کروں تلقیم کروں جس کو میں قرآن اور سننہ سے جس کی اصل مجھے نہ دے گا ماشاہ زندگی میں میں اس کو کبھی اصول بزاری گا یہ میرا معمول ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر نصیت کر دیں تو اس کی اصل بیان کرنے کی ضرورت وہ ہر جگہ تو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا ایک طبقہ اوڈیمس ایسا ہوتا ہے جس کو آپ جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو اصل کے طور پر لے لیتا ہے تو وہ سند ہوتی ہے تو ہر ایک جگہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بھی سمجھانے کے لئے اصل بیان کرنے کیا اب اس کی اصل میں قرآن مجید سے بتا رہا ہوں اسی طرح لباس ہے اس طرح لباس کا رام ہے لوگ رام برنگے کپڑے پہنتے ہیں رام کی ٹوپیاں چادریں دستاریں اور گوٹے کناریاں اور چمکیلے برڈیلے رنگ ہیں عورتوں کے لئے جائز ہیں جو اللہ پاک نے ان کے لئے جو چیزیں عظیمت بھی رکھی ہیں مردوں کی بات کرنا ہوں وہ طرح طرح کی چیزیں پہنتے کرتے ہیں کیونکہ جو چیز غیر سنجیدہ لگے گی جو چیز لگنے والے کو غیر سنجیدہ لگے گی اگر اس کی شناخت دین کی ہے طریقت کی ہے شریعت کی ہے علم دین کی ہے عالم کی ہے خی Iya دین کے قائد کی ہے دین کے استاد کی ہے جس کو لوگ کسی پی سنس میں فعلو کرتے ہیں تھوڑا ایا زیادہ اس کو فعلو کرتے ہیں اس کو سنت کے طور پہ لے لیتے ہیں یا اس کو دین کی شناخت اور نمونے کے طور پہ لیتے ہیں یہ موڈل ہیں دین کے یہ موڈل ہیں ریفرنس کے طور پہ لیتے ہیں جس کا ریفرنس دین کے ساتھ ہے اس کو یہ فکر ہونا چاہتے کہ میں جو کروں گا میرے ریفرنس کی اچھائی برائی دین کی طرح جائے گا اگر تاریخ ہوگی تو لوگ دین کو اچھا جائے گا اگر نقص نکالیں گے میرے کسی عمل میں طریقے میں تو لوگ دین کی طرح برائی مصور کریں گے تو یہ جو بھی سارا ترجم اس پہ قرآن مجید نے کہا جو میں اصل بتاتا ہوں اشارت فرمایا عزباللہ اینشہ خضور زینتکم عند کل مسجد خضور زینتکم عند کل مسجد ہر وقت جو نماز پڑھنے کا وقت ہر نماز کے وقت یا ہر عبادت کے وقت جب کوئی عبادت کرنی ہوں جب پجبانہ نماز پڑھنی ہوں مسجد میں جانا ہوں کعبت اللہ میں جانا ہوں نماز پڑھنی ہر نماز اور عبادت کے وقت خضور زینتکم بہترین لباس پڑھنی ہوں اللہ وآہ اللہ وآہ اللہ وآہ اللہ وآہ سبحان ہر نماز پڑھنی ہوں ہر نماز کے بعد یعنی آپ دیکھتے ہیں کیجور جس میں پڑھنے ہیں جس میں آف کمیز ہیں چھوٹے ہیں یا یہ شرس ہیں ٹی شرٹ ہیں یا کیا جینز ہیں شانٹ روزر پینکے تو وہ نماز آپ نے پڑھ لیا تو کابل نماز ہو جاتی مگر اس اللہ کے اون کے خلاف ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہر نماز کے وقت خضور زینتکم دیکوریشن دیکورس اور ڈگنی فائیڈ ڈیس ہے وہ پہنے کیوں بولیے اب اس کی ریزن سمجھا دیں جب آپ مجھ سے ملنے کبھی آئیں گے یا ایسی محفل میں آئیں گے جس میں آپ کو پتہ بھی میرے ساتھ بھی مقات ہو آپ کبھی اس ڈیس میں آئیں گے جو کیجوئیڈ ڈیس آپ کا ہاتھ شریر ہے یا کیا بولتی ہیں شوٹ 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 سے یا فلا 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 آپ میں سے کوئی ایک پڑھاتے گھوم کے دیکھیں اس ڈیس میں بیٹھا ہے جو آپ کبھی کیجوئی بین لیتے دیکھ کے پیچھے میں کوئی ایک بھی بیٹھا ہے کوئی بچہ کیا ہے بیٹھا ہے کیوں نہیں بیٹھا ہے جبکہ آپ جسے گئی اپنے گھر میں کئی اوقات میں پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں نا جائز نہیں ہے نا جائز ہوتا تو آپ نہ پہنتے ہیں مگر وہ جو ادربائی جائز ہے وہ گھر میں پہنے کے ہاں مجلس میں ہوں گا یا ملاد پاک میں ہوں گا وہ جس پہنے کے میرے سوچ ہے نا جو مانے ہے اس لباس سے ان کے سامنے نہیں جانا تو جب میرے سامنے اس لباس سے نہیں آنا تو اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ اپنی زینت کو کوئی جب عبادت کا واپنائے تو زینت والا جو بیسٹ اچھا ڈریس آپ کے پاس ہے وہ پہنے یہ کیوں ہے اللہ کے پاس آپ کسی بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ڈریس جس اپ ہو کے جاتے ہیں کنویشنی کرتے ہیں جی رنگ لوگاں بھی جت کے بال زرہ سفید ہیں لگا کے شیئر کرتے ہیں ڈائی ٹھلی کرتے ہیں نظر خیال ہوتا ہے نا جی کہ کہیں اپیر ہونا ہے آفس جانا ہے کسی بڑے دروار میں جانا ہے کسی بڑے خدمت میں اس کی مجلس میں جانا ہے ہر چیز افسیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا یہ احساس ہے جو ذہن کے اندر موجود ہے اور فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آتے ہو عبادت کے وقت تو ڈریس اپ ہو کے آیا کرتے ہیں جو میری دروار اور میری بارگاہ کی شان کے نا ہے آشان اللہ یہ کیا ہے اللہ پاک یہ فکر دینا چاہتے ہیں یہ کنسرن دینا چاہتے ہیں سمجھائیے اگر یہ کنسرن پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیں ہماری زندگی اس کو تھوڑا براؤڈ کریں ہاں ہر چیز پر نائنٹی پرسنٹ ہماری زندگی سمجھ جائیں اس کو براؤڈ میس کریں زبان آپس میں آپ عجیب قسموں کی بولیوں زبانوں سے باتیں کر لیتے ہیں مگر جب بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی زبان بنے جاتے ہیں کوئی چیز تو ہے نا ذہن میں جو اس لینگوچ کو کہکا نہیں لگا دے کیا کہکا نہیں لگا دے اب کہکا لگانے سے نماز میں کہکا لگ جائے گا تو نماز بھی ٹھوٹ جاتی ہے اور حضور بھی ٹھوٹ جاتی ہے حالکہ وہ حضور توڑنے کے جو اسباب ہے اس میں وہ اپیرنٹلی ہے آ ہی نہیں وہ سیکنڈ کیٹیگری میں وہ چیزیں آئیں جو کسی وجہ سے توڑنے کا سبب مند ہے ڈائریکٹلی حضور توڑنے کی یہ چیز نہیں تھا کیوں؟ چونکہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہکا لگا ہے یہ بید بھی ہو گئی تو بید بھی نے حضور توڑ دیا نماز بھی توڑ دیا موضوع بھی توڑ دیا تو جو عدب ہے عدب وہ عدب تھا تو کہکا لگایا زور سے بید بھی ہوئی اللہ کی بادہ اس بید بھی ہے نہ صرف نماز توڑی بلکہ موضوع توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ کو تحارف کے عداد ہی مارے ہیں کعبہ شریف کتنے ہزار ہمین دور ہیں تو آپ اس کے طرف تانگیں کر کے بید ہوتے ہیں پانچ ہزار مین دور ہیں پانچ ہزار مین دور ہیں وہ سمت ہیں دمیان میں اوشنز آتے ہیں سمندری سمندر آتے ہیں ملک اور ملک آتے ہیں باوجود اس کے آپ ادھر جسے جو ننگا ہے وہ بھی کعبے کی طرف نہیں کر کے بیٹھیں اتنا عدب دیا ہے یہ لائف کو عدب کے ساتھ عذاب کے ساتھ بیلنس کیا ہے ادھر مو کر کے تھوک نہیں سکتے اللہ کے گھر داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو بایاں پاؤں نہیں رکھ سکتے پاؤں دونوں ایک جیسے ہیں مگر اسلام میں تجب ہوتے ہیں دائیں سمتھ کو اللہ پاک نے برطب کی علامت اور ایک نشان رکھا ہے خیر کا برکت کا علامت رکھا وہ جو جس کو برکت کی علامت رکھا ہے اس پاؤں کو مسجد میں پہلے لکھیں اور لیفٹ کو اس کو سپیریچولی اس کو چھوٹا گریڈ دیا ہے تو نکلتے ہوئے چھوٹے گریڈ والا پاؤں باہر لکھیں خیر جس میں زیادہ ہے اس کو پہلے رکھیں داخل ہوتے ہوئے جس میں خیر کم ہے اس کو باریک باریک عدب سکھا ہے ساری زندگی اور سارا دین عدب کنا اور یہی آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی عدب ہے آپس کے تعلقات میں بھی عدب ہے تو عدب چار درجوں گے کتنا ایک اللہ کا عدب بولیے ایک اللہ کے رسول کا عدب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب تیسری قسم ہے بڑوں کا عدب اکابر کا کیا؟ جو بڑا ہے اس کا عدب اللہ رسول کے دو عدب اور تیسرا کونسا؟ اللہ رسول کے بعد جو؟ بڑا ہے اس کا عدب اس بڑے کے عدب میں صحابہ اکرام بھی آتے ہیں اس میں اہلِ بیتِ عدب ہیں اس میں اولیاء اکرام سالحین اس میں مشائع اساتذہ والدین بزرگ ماں باپ یہ سارے بڑوں کے پر درجے ہیں رینکس ہیں یہ سب اکرام بڑوں میں اُن کا عدب ہر ایک مرتبے کے مطابق عدب کیا؟ مقدر چوتھا اپنے جیسوں کا عدب وہ اپنے جیسوں کا عدب جو لفظ ہے اس کے بجائے کہتے ہیں اپنے جیسوں کے ساتھ عدب یعنی اُن کے ساتھ بردہ ہو کیا ہے اپنے سے چھوٹوں کا عدب اپنے جیسوں کا عدب یا اپنے سے چھوٹوں کا پھر ہو بڑوں کے علاوہ باقی سب عدب سارا دین انچار قسموں کے اندر کیا کہا ہمیں سارا دین انچار قسموں کے اندر بو جیسے سارا دین انچار قسموں کے اندر مور دن ففٹی پرسنٹ جو سارا دین ہے ففٹی پرسنٹ وہ اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کے عدب کے حصے پر مہت ہے جس میں آپ آپس میں سارے قریب ہیں دوست ہیں عیدہ اقارب ہیں اشتدار ہیں بے ملاقات کرنے والے ہیں ان کے حقوق کا جو عدب ہے یہ ففٹی پرسنٹ اکیلا یہ ہے اللہ 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 اس میں ہمارے دل بہت تام ہے پہلی چیزیں تو ہوگی دین کے لئے ہمیشہ احتمام کریں آپ بچوں کو اگر اس عمر میں یہ عدب سکھائیں گے پختہ کریں گے تو ان کا دین کائم پہے گا اگر ریلیکس کریں گے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ڈائریکٹلی تو آپ کو نہ لگیں بری مگر وہ لیٹ کرتے ہیں ٹورڈز ایول اس میں جیسے بال ہر کٹی ہوئے جیسے ڈریس لگائے ہمارے اندر کونفیدنس نہیں آئی بچے سکون میں دیکھاتے ہیں جیسے اس طرح کی ہر کٹی کریں گے بڑے وہ چیزیں لگا لیوں وہ کی دل پر چھوٹا کریں جیسے دیکھا آپ کرتے ہیں کبھی وہ کر لیا کبھی بہت بڑے بڑے بال کٹی کر لیا کبھی چھوٹے کر لیا لگی ہم اپنا مذہب بڑاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کسی چیز میں کونفیدنس میں آداب ہیں سب سے بڑھ کر دین نے جو آداب رکھے ہیں نفاست کے لطافت کے شرافت اعتدار کے باعثت ہونے کے ان کو بڑکر آتنا اور ان پر سکول لائف کوریج لائف کی نسٹی لائف کو جیس پیئر سے دوست آبا ان کو اثر انداز نہ انہیں دینا ان کے ساتھ محبت پیار ہے لو ہائے سارا کچھ کریں مگر آپ نے کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے کیسے کٹیں کرنا ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے کیسے چلنا ہے یہ تو آدھا کے زندگی ہے کیا آدھا کے زندگی یہ فرنس سے نہیں لے گئے یہ بچوں میں کیا رہا ہے یہ فرنس سے نہیں لے گئے یہ آدھا اللہ اس کے رسول اور دین کی تعلیمات سے بچے جو بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ اس کی پابل نہیں کریں ہمیشہ ڈیسنٹ لگیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ ڈیسنٹ لگیں گے تو کس کے بیٹھے ہیں کس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں کس دین کے ساتھ وابستہ ہیں کہ آرشان مسلمان ہیں یہ مسلم ہیں یہ ہر چیز آپ کی وضع کتا آپ کا ڈیس آپ کی کٹنگ آپ کا بات چیز بولنا چیز کا سارے عداد اور جو تمیز ہے اس کا دین پر امپیکٹ ہوگا آپ کا ایک وقار ہے تو دین میں وقار ہونا چاہیے دین کی زندگی میں وقار ہونا چاہیے اور آپس میں آخری بات جو تانرکات ہیں اس میں بہت ڈیفکلٹ ہے میں کئی بات سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا دنیا کہ میں مین بجا رہا ہوں ایسوں کے سامنے جن کو سامپ بھی ایک ہوتا ہے نا کوبرا یا اجدہ اس کے سامنے میں مین بڈائیں تو اس کو بھی قدر ہے وہ پھن کے ساتھ کھڑا ہوتا اور لہتا ہے ایسا یہ سپیرے کرتے ہیں نا دین بجاتے ہیں تو سامپ اپنا پھن کھول کے نا ایسے ایسے لہتے ہیں وہ کہتے ہیں نشے میں جیسے آتا ہے ہم میں اتنا بھی نہیں ہے دین کے اوپر کم سے کم اس کو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اگر ایک چیز بھی کر لینا میرے دو چیزیں ایک دین کے عداد جیسے میں نے کہا دین کا ڈریس دین کی بولی لینگویج ہے دین کے مینرز دین کے ایٹیکیٹس دین کی نومز دین ماری حیبٹس پوری لائیف ایک اس کو کر لیں ایک اور ایک آپس کی ڈیلیشنی دین پر اُستوال کر لیں نفس پر لیں نفس شیطان کا عصہ کیا کوئی شخص ذہن میں رکھ لیں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے انسانوں میں یہ فرشتہ ہر ایک میں کوئی اچھانیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں میں تو برائی کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی اچھانیاں کے بعد دوسرا لفظ مور نوز کو کمزوریاں ہے میں اس لفظ کو زبان تو نہیں لاتا کتلاتا لیکن ہمارا پروکرم یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ساری اچھانیاں لکھائی دیتی ہیں دوسرے کی صرف برائی ہیں بس اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے ڈیلیشنی میں دین کا عدب آ جائے ہمیں ہر دوسرے کی برائی نہ دلاتی ہیں بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرے میں برائی نہیں ہے سو ہوں گی مگر آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کی برائی آپ کو نظر جیو آئی ہے دوسرے کی برائی اسی کو نظر آتی ہے جس کے اندر بڑی پلی ہوئی برائی ہے اندر نفس ہے شیطان ہے وہ دوسرے کی برائی دیتا ہے جب برائی دیتا ہے تو ڈیلیشنی کیسے اچھی ہے تو ڈیلیشنی خرابی ہوگی ہے جس شخص کو اللہ پاک میں جس کے مند کو اچھائی سے بھر دی جائے کیا؟ اچھائی سے بھر دی جائے دیکھ اسی اچھائی سے اندر اس کو ہر دوسرے شخص میں اچھائی نظر آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی اچھائی نظر آ رہی ہے اس میں برائی ہے یہ مانا ہی نہیں ہے اس کو نظر نہیں آئے تو اگر یہ تھوڑا سا اتنا فکس کر لیں کہ جو ہمیں دوسرے کی برائی نظر آتی ہے اور اس کے اوپر ہم پر تانے کستے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں ہم اس کو برا جانتے ہیں پھر کڑوے ہو جاتے ہیں ریلیشنی خراب ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہیں کیا 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 سارا ایک زندگی ایک جہنم بنی رہتی آپس مطلب ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اس کی برائی نظر آئے گا اس کی برائی اس نے بھی آپ سے کوئی گفتگو میں برائی کی ہوگی اس نے عمل میں برائی کی ہوگی لیندین میں برائی کی ہوگی معاملے میں برائی کی ہوگی اس کی ڈیلیگ آپ کو پسند نہیں آئی اس کا طرز گفتگو پسند نہیں آیا بغیرہ 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 بہتی چیزیں ہوگی یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے اس میں نینار کے برائی نہیں ہے کیا؟ اب گرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا دیا نینانوے ہوں اللہ کیا نینانوے ہوں میں نے کوئی شخص زندگی میں آسانی دیکھا کہ جس کی سو ایسپیکٹ میں نینانوے برائیاں ہو اور ایک بھی اچھا ہی نہ ہو کوئی ایک تو ہوگی کیا تو ایک تو ہوگی کوئی ایک تو ہوگی ایک تو ہوگی چلو مثال کے طور پر یہ ہی اچھا ہی ایک کر لیں کہ چلو کسی کے دکھ سک میں کام آتا ہے باقی سرائی برائیاں ایک مثال دے کسی کو تقریب ہو تو بھاپ پہ پہنچتا ہے باقی نینانوے برائیاں یہ بھی نہیں ہے چلو کیا ایک ہو کہ کسی سے زیادی نہیں کرتا اچھا ہی کرتا ہی نہیں ہے کسی سے اچھا ہی نہیں کرتا بالکل سرے سے نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی سے زیادی نہیں کرتا چلو یہ بھی اچھا ہی تک یہ بھی حصی moving وہ تو جس سے بھی کرتا ہے برائی کرتا ہے بندے کو يوں بھی سمجھ اسے سکتی ہیں بندے کو یوں بھی سمجھ اسے دکھتا ہے جس سے بھی کرتا ہے برائیعک کوئی بندہ حرض образ کہنا ہلال کماتا ہے اپنے لیے مقت کماتا ہے آپ کو کچھ نہیں دیتالیحتا multiplic یہ بھی ایک اچھا ہے اچھا لباس پہنتا ہے یہ بھی اچھا ہے کوئی اچھائی اور نہ سنے شریفانہ لباس پہنتا ہے اس کو بھی اچھائی ہے آپ گن پرہ سمجھا دیں کسی انگل سے دیکھ دیں کسی انگل سے بھلے اس کے اپنے لیے ہی ہوگی تو کوئی ایک اس کی اچھائی ہو تو اسی کو دیکھو اور ننان میں برائیاں نہ دیکھو یہاں تک بات سمجھ آئے اب اس سے اگلا سٹم ممکن ہے اس میں آپ کے خیال میں ایک بھی اچھائی نہیں ہے وہ جو ننان میں کے بعد ایک کہیں وہ بھی نہیں کیا؟ اگر وہ بھی نظر نہ آئے تو اوریاء اوریاء اور صوفیاء نے لکھا ہے بیان کیا ہے اگر وہ ایک بھی نظر نہ آئے تو اپنا قصور جانا کہ آپ کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی ایک اچھائی نہیں ہے اپنے آپ کو قصور اگر ایک بھی نظر نہیں آ رہی تو پھر اولیاء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ پھر اپنے آپ کو قصور کہیں کہ اتنی برائی میرے اوپر غالب آ چکی ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ایک اچھائی بھی نظر نہیں آ رہی اتنے پردے چڑ گئے ہیں برائی کے پر اپنے آپ کو قصور لانتا ہے تب بھی اپنے آپ کو یہ ہے آخری حد روییت بس سیپل اگر اتنا اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ اگر دوسرے میں اچھائی نظر نہیں آتی تو سمجھیں آپ کے اندر برائی کا خلق ہے اپنے آپ میرے اندر برائی کا خلق ہے اللہ سے توپر ہے اور عرض کریں باری تعالیٰ مجھے دوسروں کی اچھائی دیتھا جب دوسرے میں اچھائی نظر آنے شروع ہو جائے تو انہ کا شکر ادا کریں اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کی برائی کم ہونے لگتے ہیں جب دوسرے کے اندر اچھائی نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کی برائی کم ہونے لگتے ہیں سمجھ ہے دو چیزیں کڑکس ہیں جو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھائیں بتائیں مگر اس کا کرکس یہ بتایا کہ دو چیزوں پر عمل کرنا بڑی خیر ہو جائے گی زندگی ایک چیز میں نے کہا کہ پوری زندگی کو نماز عبادت کے عوقات معاملات والدین سے تعلق دوستوں سے اٹھنا پیٹھنا پوری زندگی میں جو دین کا جو عدب ہے دین کے جو مینرز ہیں ان کو لازم کھانے میں پینے میں لباس میں پہنے میں دین میں کٹل میں گفتگور میں آواز میں آواز اونچی نہ کریں آئستہ میں ہر چیز میں اس کے جو مینرز ہیں دین کے جو مینرز ہیں اونچی آواز ہے قرآن مجید میں کہا یہ گدوں کی آواز اونچی ہوتی ہے انہا انکر الاسوادی و سوت الحنیت چلنے میں بھی رہو دوڑ کے تیر میں چلو دین میں وقار سے جھا کھانے میں وقار پہنے میں باز میں بولنے تو دین کا عدب کیا دین کے عداب زندگی عداب زندگی ایک لئے اور ایک عداب تعلق چاہاں عداب معاملہ عداب تعلق دوسروں کے ساتھ دینیں اور دینیں کا لکتہ یہ بتایا کہ اگر دوسرے میں کوئی ایک بھی اچھائی نظر نہیں آرہی دوسرے میں تو اللہ کے حضور گرگرہ کے معافی نہیں ہو کہ آپ کے اندر برائی نے اتنا خلبہ کا لیا ہے کہ دوسرے کی اچھائی نظر نہیں آرہی اور جیسے دوسرے میں اچھائی نظر آنے لگ جائے قرید قرید کے بھی قرید قرید کے بھی کہیں نکال ڈالو کوئی نمی اچھائی جب نظر آنے لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنی سپیس پیدا ہو گئی ہے برائی نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے اندر میں اچھائی کی برائی اچھائی تو زیر میرا کیلئی ہے جو دوسروں کے اندر اچھائی کا نظر آنا برائی کا نظر آنا یہ اس کی اچھائی برائی ہے یہ آپ من کے اندر کی کیا اس کی اچھائی برائی نہیں اپنے من کے اندر کی اچھائی برائی ہے ہر دوسرا شخص آپ کے لئے اپنا آئینہ ہوتا ہے آئینے میں جیسے دیکھتے ہیں تو خود اپنی شکل نظر آتا ہے آپ میں سے ہر ایک شخص ہر شخص کے لئے آئینہ ہر شخص کے لئے آئینے کا اپنا کچھ نہیں ہے وہ آپ کو اپنا آپ دکھا گا ہے ہر شخص کو آئی نہ جانے دوسرے میں اچھائی نظر آئے تو اللہ کا شکر آئے برائی نظر آئے تو اللہ سے معافی مانگو اور دعا مانگو کہ میرے مولا مجھے باقی اپنے مخلوق میں لوگوں میں اچھائیاں دیکھنے والی آنکھ دے اچھائی نظر آئے اور یہ دو چیزیں اپنائیں تو یہ بہت ہوگیا رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم